ابھی اس وقت میں آپ لوگوں کو جنگل سے ایک بڑی بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں میں اس وقت السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدید جی آئینو بولتا ہوں آداب ارض ہے اور خیر مقدم کرتا ہوں اپنے چینل پہ اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں غموں سے دکھوں سے درد تکلیف سے ازاد رہیں یہ دعا ہے اور اللہ پاک آپ سبھی دوستوں کے اوپر اپنا خاص کرم فضل بنائے رکھیں دوستو آج ابھی اس وقت میں آپ لوگوں کو جنگل سے ایک بڑی بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں میں اس وقت جنگل میں ہوں کون سے جنگل میں ہوں اور اس جنگل کے اس پار کیا چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بس جڑے رہیے بنے رہیے ایکسکلیوزیو آپ لوگوں کو خبر دینے لگا ہوں تو شاہ بھائی کے حوالے سے میں اپ ڈیٹس دیتا چلوں کہ شاہ بھائی کو آج کیرلا انڈیا سے نکلے ہوئے 133 دن ہو گئے ہیں جب اپنے گھر سے کیرلا انڈیا سے نیک مبارک نور سے بھارپور سفر کے لیے نکلے تھے اور ابھی تک وہ لگ بگ 20-25 دنوں سے بلکہ زیادہ دن ہو گئے ہیں وہ آفیہ کٹسکول پنجاب انڈیا میں خاصا پند ہے خاصا گاؤں ہے اور ڈسٹرک جو ہے امرت سر ہے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں تو ان کے ویزا اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو دفتر خرجہ ہے ان کا فارمینسٹر کا جو آفیس ہے وہاں ان کا پروسسنگ چل رہی ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں اپنے پاکستان کی طرف سے جو کنفرم کی ہیں اپنے سورسس کے ذریعے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان کا پاکستان کی طرف سے کیا بن رہا ہے کیا ہو چکا ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ جنگل ہمارے گھر کے پاس ہی ہے میں نے کچھ دن قبل آپ لوگوں کو باغ دکھایا تھا جہاں ہم لوگوں نے شہد کے چھتے اتارے تھے چار وہ ویڈیو ابھی تک میرے چینل پر موجود ہے تو شہد جب اتارے تھے اس کے پاس ہی بلکل گھروں کے پاس یہ مسنوی جنگل ہے آرٹیفیشل کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ لگائے تھے یہ دراخت ہے اس کو اپنی زباں میں مقامی زباں میں کھگل بولتے ہیں تو آپ اس جنگل کے اس پار آگے جا کے کھیت کھلیان دیکھاؤں گا ریت کے ٹھیلے دیکھاؤں گا وہاں سے میں آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹس بھی شیئر کرتا رہوں گا شہاہ بھائی کے حوالے سے آپ بس پیار دیتے رہیں اور آپ لوگ مجھے اپریشیئیٹ کریں گے یقیناً جو میں آپ لوگوں کو خبر دیتا ہوں خبر دیتا رہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلیں جی اب اس سیٹ پہ چلتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں یہ ہے جی جنگل یہاں پہ ریت کا ٹبا تھا جس کو ہم اپنی زباں میں بولتے ہیں ریت کا ٹیلا تو یہاں پہ درخت لگا لیے تھے یہ دیکھیں لینوں میں درخت لگیں گے اس پار شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ہمارے گھار ہیں یہ بلکل تھوڑے سے فاصلے پہ یہاں پہ ٹیو ویل ہے اور تو چلیں آگے چلتے ہیں یہ جی آخری لین ہے ان درختوں کی اس کے بعد یہ دیکھئے نظارہ یہ نظارہ دیکھئے دوستو بہت ہی خوبصورت سوہانہ سوہانی صبح بلکل ابھی ساڑھے ساتھ وجہ کا ٹائم ہے اور یہ بادرے کی فصل ہے اور یہ بیری کا درخت ہے تو جو ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں جو بیری کے درخت کے اوپر شہد کا چھتہ ہوتا ہے تو مجھے بھائی نے بتایا کہ اس کا جو شہد ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے مطلب جو نارملی اگر پانچ ہزار روپے کا کلو ہے شہد کا اگر بیری کا ہوگا تو وہ سات ہزار روپے کلو بکے گا اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں تو جو حکیم یا اس سے ریلیٹرڈ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہ دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا جنگل ہے تو اس کے ساتھ یہ ریت کا ٹیلہ ہے اس کو پانی لگایا ہی نہیں جا سکتا یہ بالکل ریت ہے مطلب ریت کے ٹیلے ہیں تو یہاں پہ یہ گوار پھلی یا اس کو ہم اپنی زباں میں گوارہ بولتے ہیں اس کو میں پھلیاں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اس کی توڑ کے اس کا سالن بھی بنتا ہے آپ لوگوں نے شاید بازار سے گوار پھلی لی ہوگی سالن کے لئے تو یہ وہی ہے یہ ہمارے بہت زیادہ یہاں کاشت کیا جاتا ہے دیکھیں ریت کی ٹیلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شان ہے دیکھیں دوستو اب میں ٹوٹلی گاؤں سے بہر آگیا ہوں یہ ریگستان تھر اور چولستان کا جیسے علاقہ ہوتا ہے بلکل سیم ویسے ہی ہے راجستان میں جیسے راجستان کا علاقہ ہے یا پاکستان کا چولستان کا علاقہ ہے یہ ریت ہی ریت ہے انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں شہاب بھائی کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ سارے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے تو جی دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے اصل مدے کی طرح ٹھیک ہے تو دوستو پہلی بات میں آپ لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی بھی میں اللہ کو حاضر سمجھ کے میں وعدہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جھوٹے پہ اللہ پاک کی لانت ہوتی ہے کہ شہاب بھائی کی وہاں گا بارڈر سے تفتان بارڈر تک پوری میں کوریج دوں گا پوری میں کوریج دوں گا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا اس کے علاوہ جب میں کوریج کر رہا ہوں گا میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہوں گے یوٹیوبرز بھی ہوں گے میں پورے پاکستان کی خوبصورتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میرا میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے پاکستان کے جو بھی علاقے ہیں وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہاں کی رہن سین ان کا نظامی زندگی کیا ہے کھانے پینے کا طریقہ لوگوں کا جو بھی ان کا گزر بسر ہے سورس اف انکم ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پوری خوبصورتی پوری خوبصورتی آپ لوگ کے ساتھ پاکستان کی شیئر کرتا رہوں گا یہ میرا آپ لوگ اسے آج پھر وعدہ ہے آج میں خوش اس لیے ہوں کہ آج میں نے کچھ چیزیں کنفرم کی ہیں ویزا کے حوالے سے شاہ بھائی کے ویزا کے حوالے سے پاکستان والی سائٹ سے فرس ٹائم آن مائی چینل تو دوستو انشاءاللہ انشاءاللہ شاہ بھائی کے حوالے سے بہت بڑی خبر آنے والی ہے اور یہ ڈیلے یا تاخیر یا پینڈنگ کیوں ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو دوستو ابھی اصل مدے کی طرف آتے ہیں کہ شہاب بھائی کا جو ویزا ہے اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے ہے یا انڈیا کی طرف سے ہے تو میں نے جو میرے سورسز ہیں میرے تک جو انفرمیشن پہنچی ہیں جو میرے دوست ہیں ان کی ایکسیس ہے وہاں تک انہوں نے انفرمیشن لی اور انہوں نے میرے تک پہنچائی تو دوستو جو بھی حکومت ہے پاکستان کی طرف سے انڈینز کے لیے ویزا جاری کرتے ہیں جو بھی ڈیپارٹمنٹ ہے آپ بورڈر منیجمنٹ سمجھ لیں یا جو ڈی جی پاسپورٹ ویزا آثارٹی ہے آپ وہ سمجھ لیں میں یہاں پہ وہ نہیں بتانا چاہتا ٹھیک ہے جہاں سے ویزا ایشو ہونے تو وہاں سے یہ بات تصدیق میں ایک کنفرم بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات میرے کو بتائے رات کو بارہ بارہ ایک بجے مجھے انہوں نے فون کیا تھا اس وقت میں بہت ایکسائٹڈ تھا کہ میں اسی وقت پورٹ کے ویڈیو بناوں لیکن بہت لیڈ نائٹ تھی پھر میں صبح و صویرے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تو ساتھ بچ چکے ہیں ساڑھے ساتھ ہونے والے ہیں شہاب آئی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ویزا کے حصول کے لیے وہ پاکستان میں کافی دن پہلے آ چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں لگا ٹھیک ہے نا کوئی اعتراض نہیں لگا کہ ہم لوگوں نے ویزا نہیں دینا ٹھیک ہے ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے انہوں نے میرے کو بتایا کہ صرف جو انڈین سائیڈ ہے ان کا جو دفتر خارجہ ہے ہوم منسٹر ہے وہاں سے ہے باقی پاکستان کی طرف سے بالکل کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے یہاں تک بتایا کہ شروع سے ہی جو باتیں ہوئی تھی پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا تھا ویزا کے حوالے سے کسی قسم کے ویزے کی بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے حکومت پاکستان کو پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے پیدل حج کے لیے جانا ہے تو ٹورسٹ ویزا کا تو تک بنتا ہی نہیں بات کرنے کا جو انہوں نے میرے کو بتائی انفارمیشن کی بیس میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور میں اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ حکومت پاکستان کبھی بھی انکار نہیں کرے گی اور ابھی جو سورسز نے میرے کو کنفرم کیا ہے ابھی تازہ 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 خبر جو میں دے رہا ہوں والی سائیڈ پہ ہے پاکستان کی طرف سے آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے کلیر ہو چکا ہے اور وہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت ہندوستان یا دفتر خارجہ ان کا جو ویدیش منترالے یا جو بھی ہے ان کا وہ اگر چاہیں تو آن لائن بھی ہو سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ ایک پیپر پہ وہ ایک لیٹر لکھیں یا پرمیشن دیں تو ہو جائے گا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت ہندوستان چاہے تو وہ ایک منٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ان کو اجازت دے سکتی ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے بہت سارے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں شیاب بھائی کی حوالے سے لیکن اب مجھے معلوم نہیں اب اس کے اوپر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے الحمدللہ بالکل کوئی تاخیر نہیں ہو رہی کوئی ڈیلے نہیں ہو رہا اب ڈیلے ہے تو صرف حکومت ہندوستان کی طرف سے یہ میں باوسوک ذرائع سے جو مجھے انفرمیشن ملی ہے میں آپ لوگوں کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں اور یہ بالکل اس کے بعد آپ لوگ دیکھئے گا جو خبریں آئیں گی ابھی اس کے بعد دو تین دن کے اندر اندر بہت بڑی بریکنگ نیوز آئے گی اور بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے دوستو آپ بنے رہیے اسی چینل پہ سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو اپنے چینل سے آگاہ کروں گا ویدن ٹو یا تھری ڈیز بہت بڑی اپ ڈیٹس آئیں گی بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے شہاب بھئی پاکستان ضرور آئیں گے شہاب بھئی اب پاکستان ضرور آنے والے ہیں حکومت پاکستان اور جو بھی منیجمنٹ ہے وہاں ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے روٹ میپ سب کچھ تیار ہو چکا ہے پاکستان بلکل ویلکم کرنے کے لیے سواگت کرنے کے لیے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھارپور طریقے سے تیار ہے اب دیری ہے تو حکومت ہندوستان کی طرف سے ہے دوستو یہاں یہ بات میں آپ آج اس ایکسکلیوزیوی بتانا چاہ رہا تھا جو میں ایکسائٹڈ بھی ہوں اور مجھے اچھا لگا کہ میں جیسے مجھے یہ انفارمیشن ملی آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں نے اپنی چینل سے بتائی اور جو آج شعب آئی کے حوالے سے ایک سو تین تیس دن ہو چکے ہیں اور بارہ اکتوبر ہے تو دوستو انشاءاللہ ابھی صبح کا ٹائم ہے ہو سکتا ہے آج شام تک رات تک کوئی اچھی خبر آ جائے آج نہیں تو پھر کل بھی یا پرسو بھی آ سکتی ہے لیکن شعب آئی ہمارے مہمان خاص ضرور بننے والے ہیں اور ان کا استقبال پوری دنیا دیکھے گی جس طریقے سے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں تو بس میں ابھی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں دیکھیں یہ یہ میں چیزیں بھی دکھا دوں یہ یہاں پہ گندم کی کاشت کی جائے گی ابھی کچھ دنوں کے بعد گندم اور چھولے جن کو چنے بھی بولتے ہیں یہ کاشت کی جائے گی اس سیٹ پہ یہ بازرہ ہے تو انشاءاللہ دوستو یہ گوڈ ڈیوز آنے والی ہے اور میں لاہور بس پہنچنے والا ہوں کل جیسے ہی مجھے انفارمیشن ملے گی تو اسی طریقے سے اگر شہاب بھائی پھر وہاں ڈیلے ہوئے تو میں پھر آپ کو لاہور کی سیر کر رہا ہوں گا جیسے پہلے وہ آنے والے تھے ان کا مسئلہ بن گیا تھا تو پھر میں نے آپ کو پورا لاہور دیکھایا ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ